اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج کا بہت شاندار اور پروفٹیبل بزنس آئیڈیا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں بہت سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور لاکھ روپے مہانہ کما رہے ہیں آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے پلاسٹک ری سائیکلنگ کا پلاسٹک خریدنا ہے مشین میں ڈالنا ہے کریشنگ کرنی ہے اور مارکیٹ میں سیل کرنا ہے تو پلاسٹک کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کولڈرنگ کی بوتلے ہیں جوس کی بوتل ہے اس کے علاوہ گھر میں جو کراکری کے برتن استعمال ہوتے ہیں بالٹیاں ہیں ٹب ہیں جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم کباریے کو سیل کر دیتے ہیں آپ نے وہی پلاسٹک خریدنا ہے اس کو ری سائیکل کرنا ہے اور مارکیٹ میں سیل کرنا ہے یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں ڈبل پروفٹ ہے اگر آپ چالیس رپے کلو خرید رہے ہیں ری سائیکل کرنے کے بعد کریشنگ کرنے کے بعد آپ ستر سے اسی رپے کلو مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے آپ کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے مشین آپ کو کہاں سے ملے گی تیار کرنے کے بعد آپ نے سیل کہاں کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں دوستو سب سے پہلے آپ کو مشین کی ضرورت ہوگی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے چھوٹی مشین ہے اس کی پرائز ہے ایک لاکھ رپے آپ بڑی بھی لے سکتے ہیں اس کی پرائز ہے دو لاکھ رپے تو اس مشین کو آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور آف لائن بھی خرید سکتے ہیں اگر آن لائن خریدنا چاہیں تو alibaba.com, amazon, aliexpress اور olex پہ آپ سرچ کر کے خرید سکتے ہیں بہ آسانی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ ویب سائیڈ کا ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آف لائن خریدنا چاہیں تو الہور برنٹ روڈ ہے شالم مارکیٹ ہے اس کے علاوہ گجران والا گجرات میں ورک شاپے ہیں سیال کوٹ میں ورک شاپے ہیں جو اس کو تیار کر کے آن لائن سیل کر رہی ہیں نمبر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے نکال کے ان کے ساتھ رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں تو مشین خریدنے کے بعد آپ کو کم از کم چار سے پانچ مرلے جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں پہ آپ نے سیٹ اپ لگانا ہے جہاں سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو تین سے چار مزدوروں کی ضرورت ہوگی جو اس مشین پہ کام کریں گے اس سارے سیٹ اپ کے بعد آپ کو پلاسٹک کی ضرورت ہوگی تو پلاسٹک آپ کباریوں سے بھی خرید سکتے ہیں جو چھوٹے بڑے شہروں میں کباری ہیں وہیں سے آپ کو پلاسٹک سستہ مل جائے گا تو پلاسٹک آپ نے خریدنا ہے جو کوڑڈرنگ کی خالی بہت لے ہیں جوز کی خالی بہت لے ہیں اس کے علاوہ جو کراکری کی آئٹ میں ہیں ڈرمیا ہے ڈرم ہے آئل کے جو ڈبے ہیں وہ آپ نے خریدنے ہے خریدنے کے بعد آپ نے اس کو چھانٹی کرنا ہے کلر الگ الگ کرنے ہے گرین الگ کرنا ہے ریڈ الگ کرنا ہے وائٹ الگ کرنا ہے اسی طرح ہی آپ نے الگ الگ کلر کی کریشنگ کرنی ہے اور الگ الگی اس کو پیک کرنا ہے تو چھانٹی کرتے وقت آپ کو ایسے بھی چیزیں ملیں گی جو مختلف کلر میں ہوں گی ایک ڈبا ہے اس میں ریڈ بھی ہے اور سفید بھی ہے اس کو آپ نے الگ سیل کرنا ہے اس کو آپ نے کریش نہیں کرنا الگ لگ گیا آپ نے اس کو مشین میں ڈالنا ہے مشین میں ڈال کے آپ نے کریش کرنا ہے کریش کرنے کے بعد آپ نے توڑیوں میں اس کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد آپ نے مارکیٹ میں سیل کرنا ہے یہ جو پلاسٹیک ہے یہ پھر دوبارہ جائے گا یہ ری سائیکل ہوگا ری سائیکل ہونے کے بعد اس کا دانہ تیار ہوگا اس دانے سے پھر کراکری کی کچھ آئٹ میں تیار ہوں گی اس کی بوتلیں وغیرہ تیار ہوں گی اس کی جو ڈرمیاں تیار ہوں گی اس کے گیلن تیار ہوں گے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں لاہور فیصلہ باد سیالکورٹ ملتان میں کراچی میں ایسی ہول سیل مارکیٹیں ہیں جہاں پہ یہ سیل ہوتا ہے تو وہیں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں جو دانہ تیار کرتی ہیں آپ ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس 3 سے 4 لاکھ روپے ہے تو آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مہانہ کما سکتے ہیں ڈیڑھ سے 2 لاکھ روپے آسانی سے تو دوستو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کا ریسپونس آپ کو ضرور ملے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکون تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے